سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ویلکم بائک پروگرام میں بات کریں گے قانون نافذ کرنے والے داروں کی بڑی کاروائی کے بارے میں انٹیلیجنس ایڈنسو کی مدد سے قانون نافذ کرنے والے داروں نے چوبیس گھنٹوں میں دو اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں سن کے وزیر داخلہ گزشتہ روز کراچی میں چینی انجینئروں پر خودکوش حملے کے سہولتکاروں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آج آئی دی خیبر پختون خانے تیس چنوری دوہزار تیس کو پولیس تین پشاور میں جو خودکوش دھماکا ہوا تھا اس کے سہولتکار کے گرفتاری کا اعلان کر دیا ہے آئی دی پولیس اختر حیات خان کے مطابق سہولتکار ملزم محمد بلی کا تعلق پولیس سے ہے جس نے صرف دو لاکھ روپے میں خودکوش ممبار کو بڑا قیبر سے پشاور لے کر آیا تھا اور ملزم کالدم جماعت کا کارکن بھی رہا ہے جبکہ جو کراچی خودکوش دھماکوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان سمیت خودکوش ممبار کی سہولتکار خاتون ساتھی رکشا ڈرائیور اور بینک ملازم کو بھی انجین سے گرفتار کر دیا ہے یہ یقینی طور پر بڑی کامیابیاں ہیں جس سے دہشتگردوں کے مزید نیٹورک تک پہنچنے میں مدد ملے گی اور یقینی طور پر دوست مرچین کا دباؤ بھی کم ہوگا اس صورتحال پر ہم بات کریں گے نفائی تذیعہ کار میجر جنرل لیٹائیڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ایسا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت پروگرام میں ہمیں دینے کے لیے دو بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں بڑی کامیابیاں ملی ہیں سیکیورٹی اداروں کو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اہم بات سامنے آئی ایس میں وہ یہ کہ تو کالی بھیڑے پولیس کے اندر موجود ہیں وہ بھی اب کھل کر سامنے آنا شروع ہوگا یہ کتنا ضروری ہو گیا پولیس کی سکریننگ کرنا اس طرح کی جو کالی بھیڑے ہیں ان کو مزید بے نقاب کرنے کے لیے باہر نکالنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جس میں انٹرنیشنل اپلیکیشن بھی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے اور پاکستان اس وقت وکٹم ہے پروکسی وار کا اور وار سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے مکس کے ساتھ جو کہ انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے ہماری طرف ویا افغانستان تو یہ پورا ایک انٹرنیشنل ویب آپ سمجھ لیں ٹیررزم کا ایکسٹریمیلزم کا اور افکورس پاکستان اس کا نمبر ون اپجیکٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں چائنہ خاص طور پر جس کے سی پیک کے ہمارے انٹرسٹ ہے ایکنومک انٹرسٹ جس کے ساتھ ہمارا ملہ ہوئے تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے دیکھیں اس ٹیررزم کو سپانسر جو مین سپانسر ہے اس کا وہ تو ہے انڈیا اور اس کو کلائنٹس کی صورت میں ٹی ٹی پی ہو گئی اور اس طرح کی کالی بھیڑے جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جیسے ولی ہے اس طرح کے لوگ یہاں پر پاکستان میں بھی آویلیبل ہے اور افغانستان کی سرزمین ان کو پلیننگ کے لیے ان کو لوجنگ کے لیے بورڈنگ کے لیے ان کو ویپن ایکوپ کرنا ان کو خود کچھ جیکٹے دینا اور یہ سارا سلسلہ افغانستان کے اندر سے ہو رہا ہے تو یہ ایک پورے نیٹ ورک کا پاکستان اس وقت وکٹم ہوا ہوا ہے نشانہ ہے اور افکورس ان کو پاکستان ایک پلیننگ سٹیٹ میں ایک سبسروینڈ سٹیٹ کی صورت میں چاہیے ان کو ایک توانہ ایک نیوکلئر پار جو افیکٹیو ہو ریجن میں وہ ان کے لیے سوٹ نہیں کرتی پھر انڈو پیسیفک کی آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ نے دوسر فرمایا زائد محمود صاحب افغانستان بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے متعدد بار پاکستانی حکومت نے افغان گورنمنٹ کو جو بوری سیٹ اپ ہے اس کو تنبی بھی کیا اس کو لے کر انٹرنیسٹلی بھی اس معاملے کو اٹھایا مزید کیا اقنامات کرنے کی ضرورت ہے یہ بتانے کی دنیا کو کہ افغانستان سے افغانستان کی سرزمین اب بھی دہشتگرد پروڈیوس کر رہی ہے دیکھیں افغانستان میں یہ امید کی جا رہی تھی مجھے ذاتی طور پر تو کوئی امید نہیں تھی لیکن اوورال ایک پاکستان نے چالیس سال سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے افغان عوام کے لیے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ماضی میں بھی ماضی قریب میں بھی اور اس سے پہلے بھی افغانستان کو بہت چانس دیا ہے کہ وہ اپنے جو گورننس کے طریقہ کار ہے یا جو پاکستان کی طرف ان کی اپروچ ہے وائیر ٹیررزم ایکسٹریمیرزم اس کو امنڈ کرے لیکن یہ ایسا ہوا نہیں ہے اور جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم امید کر رہے تھے کہ یہاں پر گورننس بہتر ہوگی کوئی آرڈر آئے گا لیکن دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ کسی پاپولر پولیٹیکل پروسس جیسے ڈیموپریٹک پروسس یا پریزیڈنشل پروسسز کے جو رولز کے پروسسز ہوتے ہیں اس سے تو یہ بنی نہیں ہے یہ بائی پروڈیکٹ ہے افغان وار کا اور یہ جو گولی اور بندوق ہے اور ٹیررزم ایکسٹریمزم ان کا مین انسٹرومنٹ رہا ہے پولیسی کا چونکہ یہ وار کی پیداوار ہے اب دیکھیں ان کو چیلنجز ہے جب پاکستان ان کو ثبوت دیتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جب ثبوت دیتا ہے تو وہ چونکہ بھارت کی ایکسپٹنس ہے ان کو انڈو پیسیوک سٹیٹیجی میں اپنا واش ڈاگ چاہیے اس کی کیر کرتے وہ پاکستانی ثبوت جتے بھی ہم ثبوت دیتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں بھارت تو اگنور کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف ایک ہائیبریڈ وارفیر کر رہا ہے ہائیبریڈ وارفیر کا جو سنٹر آف گریوٹی ہے اس وارفیر کا وجہی ہے کہ وہ ڈینائی کر دے کہ ہم یہ ایکٹیوٹی نہیں کر رہے افغانستان کی حکومت کو آپ جب ثبوت دیتے ہیں تو وہ اس کو ڈینائیسلی کرتے ہیں کہ وہ اگر ٹی ٹی پی کے خلاف یا ان خوارج کے خلاف ایکشن لیں گے تو ان کے اندر ڈوین ہونے کا خطرہ ہے ان کی اپنا فلیٹیکل سسٹم کلیپس کر جائے گا تو سب سے بڑی بدنصیبی میں کہوں گا پاکستان سے بھی زیادہ افغانستان کے لوگوں کی ہے ان کی عوام کی ہے جن کے اوپر ایک ایسی عبوری حکومت قائم کر دی گئی ہے جو اپنی وہاں پہ گورننس تو کر نہیں سکتی لیکن وہ ٹیررزم کو انسٹرومنٹ بنا کر اور لٹ آف منی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عبوری سیٹ اپ کی گریفت کمزور ہے وہاں پر گریفت تو تب وہ کمزور ہوگی جب گریفت ہوگی میں تو کہوں گا ان کی گریفت ہی نہیں ہے تو ویڈن ڈی گورنمنٹ آلسو یا جو بھی وہاں پہ پاورفل سرکلز ہیں انڈیجولز ہیں پتہ نہیں کتنے فری لانس گروپ وہاں پہ اپنے اپنے لوگوں کو کمانڈ کر کے اور یہ ٹیررزم کا پیسہ لے رہے ہوں گے دیکھیں بھارتی کانسل خانے وہاں پہ دیکھ لیں نمبر آف کانسلٹس دیکھ لیں امبیسی ان کی دیکھ لیں تو وہ جہاں جہاں سے ریکروٹ کر سکتے ہوں گے وہ ان کی ٹوٹل ڈیریکشن پاکستان کی طرف ہے لیکن ہمیں سمینے کی ضروری ہے کہ اب وہاں سے نہ صرف پاکستان دیکھیں افغانستان میں چوبیس سے پچیس پروسکرائبڈ ارگنائزیشنز ہیں جن میں سے پندرہ اور سولہ تو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں بھارت آلریڈی انٹرنیشنل ٹیررزم ایکسپورٹ کا اب تو پرونانس آئی مین لوگ کینیڈا نے اناؤنس کر دیا کہ بھارت کی طرح سے دہشت گردی ہو جو سکھوں کے خلاف ہوئی ہے امید شاہ کو انہوں نے امپلیکیٹ کیا کہ امید شاہ وز ریسپونسیبل وہ مانیٹر کر رہے تھے ان کی پھر جو انڈر ورلڈ کے ساتھ تلقات ہے تو بھارت کا یہ اب چونکہ انسٹرومنٹ آف پولیسی بن چکا ہے اب بری حکومت کا افغانستان میں نظام ہی نہیں ہے تو ان کی ایکسپس مختلف گروپز تک بھی ہو چکی ہے اب ان کو پاکستان کے اندر سے یہ جو کالی بھیڑے نہ کہیں ان کو خوارج کہیں پاکستان کہنے انہوں نے نہ صرف چیرہ مس کی ہے مجھے تو وہ ایک سو ایک لاشوں کے بارے میں میں سوچتا ہوں جو شہادتیں ہوئیں ہمارے پولیس والوں کی اور اس کے اوپر رہ کر پھر پلٹیکل نیریٹیوز لوگوں نے بنائے پھر اپنے جو پولیٹیکل یا پاکستان کے اندر وہ پاکستان کو بھول کر اپنی چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں اس کا مجھے بڑا افسوس ہے فالس نیریٹیوز ایک دوسرے کو بدنام کر رہے کا تو جو مین ٹارگٹ ہوتے ہیں یا جن کو ہم نے مین ایڈنٹیفائی کرنا وہ ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ڈومیسٹک اپنی ایک 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 اپنے لیے ویب بنا کے اس میں خود پھنس جاتے ہیں اپنے اداروں کو بدنام کرتے ہیں ایک اور معاملہ پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بڑا جو خطرناک بھی ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد اور لاور کی جامعات کو استعمال کیا جا رہا ہے جو وہاں پر لسانی تنظیمیں بنی ہیں ان کے سٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یونیورسٹریز کو پاک کرنے کے لیے جامعات کو تعلیم اداروں کو پاک کرنے کے لیے ان دیشت گردوں کے اثر سے کیا اقدامات ہونے چاہیے اچھا دیکھیں میں اس کو ایسا کہوں گا کہ آپ یوت تو سب سے بڑا اپجیکٹیو ہے پورے پاکستان کا ہائیبریڈ وارف پہ اگر آپ اس کے کریکٹر سٹکس کو پڑھ لیں اور اس کو دیکھ لیں تو یہ پورا یوت اس کے اندر ہو بھی ختم کر دی جائے پاکستان کی اور ہر شخص جو ہے یہاں پہ ایک شک کی نظر سے دیکھا جائے تو یوت تو ٹارگٹ اینی یونیورسٹری اور کالیجز میں ہو سکا ہے لیکن دیکھیں ہمیں ہول آف اینیشن اپروچ کرنی ہے ہر پاکستانی نے پاکستان کا دفاع کر رہا ہے اپنے اردگرد کے محول میں اور اپنے خاص طور پر گھر میں اپنے بچوں کے اوپر کہ ان کی ایکسیس سوشل میڈیا کہاں تک جا رہی ہے اب دیکھیں اب پاکستانی قوم کو میں ایک خوش کروں گا لیجٹل میڈیا سوشل میڈیا ایک بڑی ذمہ داری ہے بچوں پر نظر رکھنی پڑے گی کہ ایکسیس ان کی کہاں تک جا رہی ہے میجر جنرل زائد محمود صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین پراد سیکیورٹی فورسز سرزمین پاکستان سے دہشتگردوں کا قلعہ کما کرنے میں مصروف عمل ہے اور اس طرح کی آپریشن سے بچے کچھے دہشتگردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور جو بد گئے ہیں وہ یا تو جل جہنم واصل ہوں گے یا قانون کے گرفت میں ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ